بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب سٹورنٹس بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میری کلاس 5 کی اردو کی کتاب پر ہے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک نظم نظم کو پہلے اوپن کر لیتی ہوں یہ دیکھئے یہ ہے جی ہمارا سبق نمبر سترہ نیک بنو نیکی پھیلاؤ یہ ایک ہماری بیسیکلی نظم ہے یہ دیکھئے جی یہ نظم ہے آج میں آپ کے ساتھ اس کی ایکسرسائز شیئر کر رہی ہوں تو میں آپ کو ایکسرسائز دکھا دیتی ہوں یہاں سے یہ دیکھئے سب سے پہلے مہارے پاس الفاظ معنی ہے پہلے ہے رئیس برابری ناکل ستھرائی صفائی ہمسائے پڑوسی قریب رہنے والے رغبت خواہش آرزو اپاہش مازور کمانا رسک یا روپیہ حاصل کرنا آگے دیکھئے آگے ہے آپ نے کیا سمجھا اس میں آپ نے کالم علف کو دیکھ کر آپ نے کالم بے اور جو جیم ہے وہ فل کرنا یعنی آپ نے ایک حروف سے لفظ بنانا ہے اور لفظ کا پھر آپ نے مصرہ لکھنا ہے دیکھئے سین چھوٹی ہے ری ریس سچ کی سب کو ریس دلاؤ اب دیکھئے چھمزہ علف ری چھوٹی ہے بے محنت اس کا کہہ جو پڑھنے میں کرتے ہیں محنت پھر آگے دیکھئے دال کھے بڑھئے دیکھ ہمسائے کی دیکھ بھلولائی علف جین تے میم آئین جماعت سیکھتی ہے شوق شوق ان سے جماعت سین ہے میم علف بڑھئے چھوٹی ہے حمزہ اپاہج سب کو اپاہج وہ ہیں بناتے یہ دیکھئے یا آپ پیشک اس کا سکرین شاٹ لے لیں اور پھر بعد میں ایزی لی ویڈیو کو پاؤز کر کے یا پھر سکرین شاٹ لے کر اس کو لکھ سکتے ہیں لو ڈاؤن کر لیں یہ دیکھ لیا چلیجئے اب نیکس پیج پر اسمار پاس جب اوروں کو رہ دکھائی یا رہ بتاؤ خود راستے پر تم آ جاؤ قوم کو اچھے کام دکھلاو نیک بنو نیکی پھیلاؤ جو نہیں ہاتھ اور پاؤں ہلاتے سب کو اپاہج وہ ہیں بناتے محنت کر کے جو ہیں کماتے سب کو محنت میں وہ ہی سکھاتے جو پڑھنے میں کرتے ہیں محنت سکھاتی ہے شوق ان سے جماعت اب ہمارے پاس کچھ سوال جواب ہیں ان سوالوں کے جواب دینے مشکی سوالات پہلا سوال ہے معاشرے میں نیکی کیسے پھیلائی جا سکتی ہے اس کا بہت ایزی سا انسر ہے معاشرے میں نیکی پھیلانے کے لیے سب سے پہلے انسان کو خود نیک بننا پڑے گا تب ہی دوسرے اس کی نیک بننے کی نصیحت کو سنیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے نیکس سوال ایک محنتی انسان دوسرےوں کو کس بات کا سبق دیتا ہے آنسر ایک محنتی انسان ہمیشہ دوسروں کو محنت کا ہی سبق دیتا ہے تاکہ دوسرے بھی کامیاب بن سکیں اس نظم میں ہمسائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کی بات کی گئی ہے اس نظم میں ہمسائیوں کے ساتھ پھلائی کرنے اور ان کی برائی نہ کرنے کی بات کی گئی ہے ایک طالب علم کیسے دوسروں کے لئے مثال قائم کر سکتا ہے انسر ایک طالب علم دوسروں کے لئے درجہ زیل آدات اپنا کر مثال بن سکتا ہے وقت کی پبندی کرنا اپنے گرد ارد گرد کے مہور کو صاف رکھنا سچ بولنا خواب دل خوب دل لگا کر پڑنا سچ بولنے کی اہمیت کے بارے میں پانچ جملے لکھیں آپ زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں زیادہ لکھیں گے یہ ہوتا ہے پھر آپ کو کٹنگ کی ٹنشن نہیں ہوتی کہ پیپر میں ہمارے یہاں سے مارکس کر جائیں گے سچ تمام نیکھیوں تمام گناہوں سے بچا لیتا ہے سچ میں نجات ہے سچ بولنے والے کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا سچ انسان پر سب اعتبار کرتے ہیں اس کا بھروسہ کرتے ہیں اب نیکس سوال دیکھئے آپ پس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ اچھی آدات کا معاشرے پر کیا اثر ہے تو اس کا انصر دیکھئے اچھی آدات کا معاشرے پر یہ اثر ہوتا ہے کہ تمام قوم اخلاقی ترقی کی رہ پر چل پڑتی ہے سچ بولنا محنت کرنا عدل و انصاف قائم کرنا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بے حیائی کے کاموں سے دور رہنا وغیرہ یہ تمام اچھی آدات ہیں جو کسی بھی قوم کا کردار کی پبندی بلندی تک لے جاتی ہے اب ہم نیکس پیٹ دیکھتے نیکس پیٹ پر یہاں دیکھئے لفظوں کا کھیل میں سچا انسان ایک مرقب لفظ ہے لفظ سچا اس میں سیست اور لفظ انسان اس میں موصوف ہے ایسے ہی چھے مرقب الفاظ بنائے کنجوس آدمی پہلا بنائے دوسرے ہیں امیر شخص خوبصورت بچہ نیک آدمی غریب بڑھا کمزور عورت ٹھیک ہے جی میں نے آج آپ کے ساتھ اس نظم کی جتنے جو ایکسرسائز تھی بیسیک ایکسرسائز تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ